السلام علیکم ورحمت اللہ حکمت سلطان میں خوش آمدید محزز خواتین و حضرات امید کرتے ہیں آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے محزز خواتین و حضرات ہم نے سابقا ایک ویڈیو کے اندر گلقند نیم بتائی تھی ابھی ہم آپ کو گلقند مدار بتائیں گے مدار کہتے ہیں آک کے پودے کو آک کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے عام طور پر لوگ اس سے خائف رہتے ہیں اور اس سے ذرا گھن کھاتے ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے یا اس کو خطرناک سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی یہ الگ بات ہے کہ ہمیں میڈیشن میں الجا دیا جاتا ہے اور اکثر اوقات جو عدویات ہیں صحیح معنوں میں وہ ہمارے گھر میں یا ہمارے گھر کے قریب موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا اور ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا اور میڈیکل کا جو شعبہ ہے یہ تو ہمیں خبر لگنے بھی نہیں دینا چاہتا ایسا نہ ہو کہ ہم وہ کھا کر ہی ٹھیک ہوتے رہیں تو پھر ان کی دوائیاں کیسے بکیں گی بہرحال گلقند مدار آک کے پھولوں کا گلقند یہ ہم آپ کو تیار کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور یہ بلغمی خانسی اور اسی طرح جو دردیں ہوتی ہیں بس اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ ریوہ کا درد ہے درد چلتا ہوا کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے اسی طرح جو وبائی حیزہ ہے تعاون ہے اس طرح کی بیماریوں میں یہ تیر بہدف کام کرتا ہے اور یہ زبردست مقویہ میدہ بھی ہے یہ گلقند مدار جو ہے یہ بہت آلہ درجہ کی چیز ہے ہم آپ کو اس کا طریقہ بتاتے ہیں آپ آک پر نہ پھول لگتے ہیں وہ آپ نے ڈنڈیاں دور کر کے اس کی صرف پھول لے لینے ہیں آپ نے آک کے پھول آدھا کلو لے لیے تو اس میں آپ ایک کلو چینی ملا دیں اور پھولوں کو تھوڑا سا مل مسل کے آپ اس کو کسی شیشے کی بوتل میں کسی جار میں اس کا ڈھکن بند کر دیں اور اس کو آپ تقریباً تین ماہ کے لیے چھت پہ رکھ کر بھول جائیں لیکن ایسا نہ بھولیں کہ جب آپ واپس آئیں تو پھر یہ آپ کو ملے ہی نہ اس کو دھیان رکھیں اور اس کو دیکھتے رہیں تو تین ماہ اس کا ڈھکن بند رہنے دیں اور دھوپ میں پڑا رہنے دیں اس کے بعد آپ نے اگر آپ کو ریوہ اس طرح کے مسائل ہیں یا بلغمی خانسی ہے یا آپ کا میدہ کمزور ہے یا پھر حیزہ وغیرہ میں آپ استعمال کریں تو صرف تین ماہ شاہ یعنی ایک چمچ کا تیسرا حصہ آپ یہ گلقند لیں جو ذائقے میں بھی لا جواب ہے اور فائدے میں تو یہ وراولورا ہے آپ تین ماہ شاہ گلقند صرف تازہ پانی کے ساتھ کھا لیں جب آپ کھائیں گے چند روز بلکہ آپ کو خوراک تو پہلی ہی بتا دے گی انشاءاللہ تو آپ ہمیں ضرور دعائیں دیں گے انشاءاللہ اور اللہ رب العزت کی ذات پر آپ یقین کر کے اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ